کون ہے شیخ الاسلام آج کی اپیسوڈ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام ہے کون کیوں ان کی کتابیں پڑھی جائیں ان کی کتابوں کی اہمیت کیا ہے کتاب کی اہمیت اس کے مؤلف کے اعتبار سے ہوتا ہے بولنے والا کتنا بڑا ہے یعنی اس مؤلف کے اثرات ہوتے ہیں کتابوں کے اوپر تو یہ مؤلف کون ہے کون ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب محمد طاہر القادری آپ کا نام ہے آپ کے والد فرید الدین قادری صاحب رحمت اللہ علیہ ہے نائنٹین فبروری نائنٹین ففٹی ون میں آپ کی پیدائش ہوئی انیس فبروری انیس سو اکاون عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے جنگ پنجاب جو ایک پاکستان کی ریاست ہے پاکستان کا ایک ظلہ جنگ ہے وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی ابتداء میں آپ کی تعلیم مذہبی علوم حضرت سید دیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے ہے جو مدینہ شریف میں رہتے تھے ان کے یہاں بسم اللہ ہوئی ہے آپ کی پھر اس کے بعد بارہ سال کی عمر میں آپ وہاں پر علوم شرعیہ پڑھنے کا یعنی اسلامی علوم پڑھنے کی ابتداء کی ہے اور اس مدرسے کا نام بھی مدرسة العلوم شرعیہ مدینہ شریف میں وہاں پر آپ کے والد بزرگوار آپ کو لے کر گئے اور وہاں سے آپ کی بازابتہ اسلامی تعلیم شروع ہوئی ہے اس کے علاوہ پھر مکہ مکرمہ کے اکابر علماء ملک شام کے اکابر علماء اور پاکستان کے بھی اکابر علماء اور کئی اکابرین امت اور اولیاء اللہ کے پاس آپ کو علم حاصل کرنے اور تلمد رہا اور علم حاصل کرنے کا موقع رہا اس کے علاوہ عاصری علوم نے آپ نے پروپر اسکولنگ جو کہتے ہیں نظام تعلیم جو ہوتا ہے اسکولنگ کا آپ نے مکمل اسکولنگ کیا ہے کالج کیا ہے اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے ڈگری گولڈ میڈل کے ساتھ آپ نے پاس کیا ہے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ام اے کیا ہے درجہ اول سے اس کے بعد الیل بھی کیا ہے قانون میں الیل بھی کیا ہے پھر آپ نے قانون ہی کے ایک شعبے پر پی ایچ ڈی بھی کیا ہے اور لا کو آپ نے کوٹس کے اندر پریکٹس بھی کیا یعنی بازابتہ قانون دا اور قانون کے ماہر کے طور پر آپ نے پریکٹس بھی کیا تو یہ عصری علوم ہو گئی اور وہ مذهبی علوم ہو گئے اب اس کے بعد روحانی علوم اور روحانی تربیت کی بات آئی ہے تو آپ شیخ جانشین غوث الاعظم سیدنا پیر طاہر علیہ الدین گلانی القادری قدس اللہ صرح العزیز جیسے عظیم پائے کی شخصیت جو متفقہ طور پر اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں تمام مکاتب فکر کے یہاں محترم ہیں اور اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں ان سے آپ نے بیعات کی ہے پیر طاہر علیہ الدین قدس اللہ صرح العزیز کے آپ مرید بھی ہیں اور خصوصیت یہ ہے کہ مرید ہونے کے ساتھ ساتھ 27 سال آپ اب اپنے پیر و مرشد کے خدمت میں رہے ہیں ان کی صحبت میں رہے ہیں ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے آئے گئے ہیں تو 27 سیون اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرنے اور ان سے فیض حاصل کرنے کا ان کو موقع رہا چنانچہ آپ کے مذہبی علوم کا یہ نظم عالی ترین عصری علوم کا یہ یہ آپ کا نظم رہا ہے عالی ترین اور روحانی بھی جو انتظام رہا ہے وہ سب سے بڑے سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ کے پاس آپ کو 27 سال فیض حاصل کرنے کا موقع رہا ہے تو ہر اعتبار سے آپ تیار ہوئے آپ ایک عالمی داعی ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادر صاحب ایک عالمی سطح کے داعی اسلام ہے دنیا کو اسلام اور انسانیت کی طرف بلاتے ہیں دنیا بھر میں آپ کے تقریباً سات ہزار سے زائد خطابات ہو چکے ہیں رد عقائد باطلہ پر احیاء اہل سنت پر احیاء اسلام پر اسلام کی شبیح جو بعضوں نے دہشت گردی اور غلط فیصلوں اور غلط فتووں سے جو بگاڑ دیا تھا اس کو درست کرنا اور وہ گرد و دھول اور وہ گندگی کو دور کر کر اسلام کے اصل حسن کو نکھارنے میں آپ کا خطاب نے ایک بڑا بڑا کنٹیبیوشن کیا ہے بڑا حصہ ادھا کیا ہے اتحاد امت کے جو امکانات ہے اس کو ہائلائٹ کیا اور اس کے لئے عملی اقدامات کیا آپ نے علمی مزاج کی تربیت شیخ الاسلام کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ دنیا بھر میں علمی مزاج کی تربیت آپ نے کی ہے علمی مزاج یعنی مقررین کے اندر جو بینا سنت کے واقعات بیان کرنا اور چیخنا اور جذباتی جملہوں کا استعمال کرنا اس کو اس میتھڈ کو انہوں نے دنیا بھر میں چینج کر دیا دنیا بھر کے علماء میں خصوصاً برے صغیر اور اردو اسپیکنگ ورلڈ کے اندر اسپیشلی خصوصی طور پر یہ بڑا فرق آیا ہے ہر مکتب فکر میں عموماً اہل السنہ والجماعہ میں اور غیر اہل السنہ والجماعہ میں سارے مؤید اور مخالف دونوں نے آپ سے استفادہ کیا ہے اور چیخنا کم ہوا ہے علم کا اضافہ ہوا ہے یہ علمی مزاج انہوں نے لائیا ہے اور علمی مزاج تحریر کے اندر بھی انہوں نے لائیا ہے تحقیق کا اور بحث کرنے کا تلاش کرنے کا اصل مسادر قرآن کریم اور سنت نبوی اور عمی کرام کی کتب میں اصل مسادر کی طرف رجوع کرنے کا مزاج انہوں نے دنیا بھر میں خصوصی طور پر برے صغیر میں انہوں نے زندہ کیا ہے آپ منحاج القرآن کے بانی ہیں منحاج القرآن انٹرنیشنل ایک بڑا ادارہ ہے جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں نائنٹین ایٹی میں آپ نے منحاج القرآن کے ادارے کی سنگی بنیاد رکھی اس کا آغاز کیا ہے اور اس میں منحاج القرآن کا آپ کیا تعارف دیں منحاج القرآن ایک دنیا ہے منحاج القرآن ایک ورل ہے ایک عالم ہے اس کے اندر تربیت کا نظام ہے دعوت کا نظام ہے اس کے اندر مالیات کا نظام ہے تعمیرات کے نظام بہت سارے نظامتیں ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں اتنے ڈپارٹمنٹس ہیں میں یہاں پر اس کا سارا تذکرہ کرنا نہیں چاہتا الگ الگ ونگز بنے ہوئے ہیں افراد کے اعتبار سے الگ الگ ونگز بنے ہوئے ہیں یوت لیگ بنی ہوئی ہے ویمن لیگ بنی ہوئی ہے عام ممبرشپ ہے سٹوڈنٹس مومنٹ ہے لائرز ونگ ہے اتنے زیادہ مومنٹ منحاج القرآن کے اندر ہے حلقات تربیت ہوتے ہیں الگ الگ حلقات حلقات تربیت ہوتے ہیں حلقات درود ہوتے ہیں گوشہ درود قائم ہے درود سے عرفان قرآن ہوتے ہیں اعتقاف ہوتا ہے شب قدر کے پروگرامز ہوتے ہیں منحاج ایڈوکیشنل سوسائٹی قائم ہے اسی منحاج القرآن کی تحت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر الخادر صاحب نے ایک علمی مشن چلایا اور اس کے تحت جوہے سووں کی تعداد میں اسکولز قائم ہوئے ہیں بیسیوں تعداد میں کالجز قائم ہو گئے انٹرنیشنل یونیورسٹی آپ نے قائم کیا ہے یورپ سے لے کر امریکہ سے لے کر ہندوستان سے لے کر پاکستان سے لے کر دنیا کے ہر کونے میں حلقات قائم ہیں ہزاروں کی تعداد میں حلقات قائم ہیں ادارے قائم ہیں جو علم دین اور جدید علوم اور علم کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں ویلفیر کا آپ کا کام ہے اتنا زیادہ کام ہے کہ ہم یہ اس طرح کے پروگرام سے ہم بیان نہیں کر سکتے ویلفیر کے تحت جوہے سو سے زیادہ تو دواخنیں بنے ہوئے ہسپٹلز ایک سو سے زیادہ ہسپٹلز بنے ہوئے ہیں پھر غریب بچیوں کے شادیاں کرنا غریبوں تک مالیہ پہنچانا کیا کہتے ہیں ایکانومیکلی فینانشلی فیملیز کو سٹیبل کرنا آفات سماوی سیلاب آگیا زلزل آگیا اس میں امداد کرنا منحاج الفیر کا اتنا بڑا کام ہے بہرحال منحاج القرآن کے پلیٹ فارم سے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر الخادری صاحب کی جو خدمات ہے اس کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یقینا یہ ایک ولیہ کامل ہے کہ ایک ہی شخص جو ہیں میدان علم میں بھی کام کر رہا ہے میدان انسانیت میں بھی کام کر رہا ہے روحانی فیض بھی باٹ رہا ہے اور علم کی تقسیم میں پھر آپ کی جو منحاج القرآن پبلیکیشن سے جو کتابیں شائع ہوئی ہیں منحاج القرآن پبلیکیشن سے ایک ہزار سے زائد کتابیں اب تک شائع ہو چکی ہیں جس میں پروپر لکھیوی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر الخادری صاحب کی چھ سو سے زائد کتابیں اب تک منحاج القرآن سے پبلیش ہو چکی ہیں اگر ان کو تراجم کے ساتھ ٹرانسلیشن کے ساتھ اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو شیخ الاسلام کی اب تک پبلیش ہو چکی جو کتابیں ہیں نشر ہو چکی جو کتابیں ہیں ان کی تعداد آٹھ سو سے زیادہ ہو جاتی ہے ویسے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر الخادری صاحب کی کل تعلیفات ایک ہزار سے زیادہ ہیں لیکن ابھی تک جو پبلیش ہوئی ہیں وہ اصلاً چھ سو ہیں ترجموں کو اگر ہم ملا لیتے ہیں ساتھ میں تو چھ سو سے زائد ہیں ترجموں کو اگر ملا لیتے ہیں تو یہ آٹھ سو سے زیادہ ہو جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے لَا يَقُومُ بِدِينِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ أَحَاطَهُ مِنْ جَمِعِ جَوَانِبِهِ او کما قال علیہ الصلاة والسلام کہ اللہ کے دین کو لے کر ہاتھا کرے گا ہر رخ پر سیاسی میدان میں مذہبی میدان میں روحانی میدان میں تعلیمی میدان میں ویل فیر کے میدان میں سوشل میدان میں ہر میدان پر جو کام کرتا ہے وہی اللہ کے دین کو لے کر اٹھتا ہے اور اللہ کے دین کو لے کر اٹھنے والا جو اسلام کو زندہ کرنے والا ہوتا ہے اسی کو مجدد کہتے ہیں تو بلا شبہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو اللہ تبارک و تعالی نے اس صدی پر احسان کرتے ہوئے بطور مجدد منتقب کیا ہے اور ان کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری صدی میں ان کو پیدا کیا ہے انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ سے شیخ الاسلام کے اگلے اپیسوڈ میں ہم شیخ الاسلام کی کتب کی کیا خاصیت ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی جیسے کہ ہم نے بتایا کہ چھ سو سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں تراجم کو ملالے تو آٹھ سو سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں ان کتابوں کی خصوصیت کیا ہے ان کتابوں کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور ان کتابوں میں ان کتابوں کے خاصیتیں کیا ہے اور کس کس سبجک پر شیخ الاسلام نے اپنا قلم چلایا ہے انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو کتب پڑھنے اور خصوصاً شیخ الاسلام کی کتب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا إلا البلاغ والسلام علیکم ورحمت اللہ